دو تین چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں کہ یہ سبجیکٹ آپ کے کچھ سبجیکٹس کو اوور لیپ کرے گا اوور لیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جب اس سبجیکٹ کی تیاریخ لیتے ہیں تو کچھ سبجیکٹ آپ کے اس میں سے کور ہو جاتے ہیں وہ کون سے سبجیکٹ ہیں یہ اس کی ابھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب اس میں سے جو پہلا سبجیکٹ ہے that is your english essay اب جب بھی english essay کو attempt کرتے ہیں normal ہی ہمارے آتے ہیں جو paper میں essays کے topic وہ current affairs based ہی topic ہوتے ہیں اور ان کو ہم پھر جب attempt کرتے ہیں تو یہ جو knowledge ہے یہ as a reference ہم کوٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے contrasting کرنی ہے ہم نے comparisons کرنے on the basis of facts ہم نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے leadership کی بات کرنی آیا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے جی اکبر کون تھا جی چندرہ گپتہ موریا کون تھا اچھا جی قاسم نے کس طرح سے کیا جی اچھا جی یہ جو شمسو دین الٹمش تھا اس کی کیا policies تھی یہ ساری چیزیں پھر ہمیں پتا ہونی چاہیے تو یہ اس لحاظ سے آپ کا background knowledge set کرتا ہے for your essay paper and second paper is your current affairs current affairs کا paper جو ہے اس کو بھی یہ overlap کرے گا اس کو کس طرح سے overlap کرے گا کہ current affairs کے سارے جو course contents ہیں وہ same ہیں as that of your پاکستان affairs ہم نے آپ کے federal public service commission کا جو given syllabus ہے اس paper کا 100 number کا جس میں سے 40 passing marks ہیں اس کو ہم نے divide کیا in a number of questions تو اگر ہم اس کو questions میں divide کریں تو بیٹے اس کے یہ total 28 questions ہم کہتے ہیں نا جی smart work کریں آپ جو ہے کہہ رہے ہیں جی کس طرح سے group join کریں group نہیں بیٹے join زوم میٹنگ کو join کریں اس کی ڈی ہماری website پہ پڑی ہے www.csspmspk.com وہاں پہ time table والی جو ہماری tab چل رہی ہے وہاں پہ time table اس کا link دیا ہوئے zoom کا آپ وہاں سے اس کو join کریں اچھا جی یہ 28 questions basically 28 wider broader topics ہیں ان broader topics کو one by one بھی ہم کریں تو ہم 28 lectures میں اس کو in detail کر سکتے ہیں without مطلب confusing it کچھ topics جو interconnected ہیں وہ ہم دو دو تین تین topics جو ہیں وہ ایک lecture میں بھی کر سکتے ہیں but the thing is that start میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح سے لے کریں جب south asia کا کہیں پہ ذکر آ جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جی south asia کیا بلا ہے کس چیز کا نام ہے اچھا اسی طریقے سے ہمارے جناب central asia کی بات ہو جاتی ہے east asia far asia کی بات ہو سکتی ہے western europe کی بات ہو جاتی ہے ہم confused ہو جاتے ہیں جی پتہ نہیں کون سے علاقے کی بات تو یاد رکھو بیٹے key point is that for current affairs for Pakistan affairs for history papers for your international relations for your political science جو پہلی چیز آپ نے css کے exam کی تیاری کے start میں کرنی ہے that is the understanding of world map آج کا ہمارا جو lecture ہوگا ہم سب سے پہلے word map کو دیکھیں گے پھر اس سے ہم south asia کو نکالیں گے اس سے ہم پھر subcontinent کو نکالیں گے پھر چونکہ ہمارا یہ پاکستان affairs ہے ہم subcontinent کے اندر دیکھیں گے کہ یہ areas کہاں کہاں پہ ہیں پھر ہم اپنا سبجک باقاعدہ طور پر ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں جی ایڈمن ان کے ساتھ ویب سیٹ شیئر کریں اچھا جی یہ بیٹے جو ٹونی ایٹھ questions ہیں we will choose one of the topics جو کہ start ہے بیس ہے آکے پاکستان جی مسلم rule in subcontinent its downfall اور جو رینیسنس ایفرٹس ہیں یا جو ہماری reformist movements ہیں اس کو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کچھ historical prospects جو ہیں ideology of پاکستان اس کو بعد میں لنک کریں گے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ جو rule تھا مسلم rule جس کو ہم ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں یہ اصل میں کہاں سے start ہوا اور کیا اس کی history ہے مسلم rule کو defend کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے پہلے یہاں پہ کیا احلات چل رہے ہیں ٹھیک ہو کہا جی تو اس کے overview کے لیے میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کو روڈ میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری آج کے لیکچر میں وہ کس طرح سے ہم چل گئے سب سے پہلے جی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ورڈ میپ کو ورڈ میپ سے ہم ساؤتھ ایشیا میں آئیں گے تاکہ آپ کی understanding ویتر ہو جائے کہ جب کوئی بھی کسی area کی بات ہوتی ہے دنیا میں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی بات کریں اس کے بعد ہم جناب بات کریں گے ساؤتھ ایشیا کے بعد سب کانٹینٹ کی اب جب سب کانٹینٹ کی بات ہو جائے گی تو اس میں سے پھر ہم آگے فردر انڈیا اور پاکستان کے میپ کو بھی understand لیکن جب ہم سب کانٹینٹ میں پہنچیں گے تو سب کانٹینٹ میں ہمیں کچھ بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیں گے دو تین چیزیں ہیں ایک تو اس کی انڈشینٹ ہسٹری کہ یہاں پہ انڈشینٹ اگر اس کا پیریٹ دیکھا جائے تو اس وقت کون لوگ بستے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو انڈشینٹ سیولیزیشنز تھی ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو کونسپ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا ریلیجنز ریلیجنز میں جب بات کریں گے تو ہمارے پاس آتا ہے ہندویزم بودیزم جینیزم انڈ اسلام اس کی طرح میں کیا صورتیال اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے انویڈرز اس میں جسے آپ سکندری آزم کہتے ہیں لیکزینڈر کی بات ہو جائے گی اس کے بعد بلکہ لیکزینڈر سے پہلے بھی آریانز کی بات کریں گے ہم آریانز کے بات پھر لیکزینڈرز آ رہا تھا لیکزینڈر کے بات آپ کے بیکٹرین امپائرز کشانز جو ہیں ہنز بیکٹرین بلک بخارہ جسے کہتے ہیں وہ کی طرح سے یہاں پہ آئے اور پھر فائنلی عرب سے آئے اب عربوں کی بات کی جائے تو دیلی سلطنت سے لے کر مغلز تک اور مغلز سے لے کر پریٹش تک یہ ایک چکر چلتا ہے اس کی انڈسٹیننگ ہونی چاہیے تو جب یہ ساری چیزیں بیٹا جی آپ کو سمجھ جا جائیں گے جب آپ کو پیپر میں آئے گا تو جب تک بیک گراؤنڈ یا چیزوں کا کونسپٹ نہیں ہوگا تب تک آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے اس کا انیلسز نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا جی ابھی تھوڑا سا آپ توجہ چاہیے ہوگی جی مجھے ورڈ میپ کو سمجھیں گے یہ یاد رکھیں جی کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ گول ہے بلکل صحیح کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ڈیفرنٹ تھیریز آئیں جی گول ہے جی لپکل ہے whatever it is یاد رکھیں اگر یہ جب بھی آپ نے کوئی میپ ڈراؤ کرنا ہے تو آپ نے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنا ہے ایک کراس بنا لیں اس کراس پہ آپ نے ڈائریکشنز لکھنا ہے یہ پیپر کے اوپر اسٹرن پارٹ ہوتا ہے یہ ویسٹرن پارٹ ہوتا ہے یہ نورڈرن پارٹ اور یہ ساؤڈرن پارٹ ان دی سیم وی اگر یہ دی ورڈ اگر یہ آپ کے سامنے جو دائرہ میں نے لگایا ہے یہ دنیا ہے تو یہ نورڈرن پارٹ یہ ساؤڈرن پارٹ یہ ساؤڈرن پارٹ اور یہ ساؤڈرن پارٹ بات کلیئے رہی اب دیکھیں کہ اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے دنیا کو کہتے ہیں جی ایک امیجنری لائن ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اب اس امیجنری لائن جو ہے اس کا نام کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ایکویٹر دنیا کے نقشے کے اوپر دیکھیں تو اس ایکویٹر کے پرالل اس طرح سے لائنز لگی ہوتی ہیں اور ایکویٹر جو ہے یہ زیرو پہ ہوتا ہے زیرو ڈگری اس سے اوپر لکھا اس سے جو اوپر والا اتنا حصہ ہے this is north اس سے نیچے والا جو ہے this is south نیچے والے آدھے اسے کو کہتے ہیں جی ساؤڈرن ہیمیویر اور اوپر والے کو کہتے ہیں جی northern ہیمیسفیر دنیا کا آدھا جنوبی عصہ اور دنیا کا آدھا شمالی عصہ is it clear اب ان لائنز کے اوپر numbering بھی دی ہوتی ہے suppose this is 10 this is 30 اور یہ آخری لائن 90 ڈگری پہ ہوتی ہے اب 10 ڈگری کیا ہے north 30 ڈگری north 60 ڈگری north in the same way نیچے 10 ڈگری south s لکھا جاتا ہے 20 ڈگری south اسی طریقے سے 60 ڈگری south and آخری لائن 90 ڈگری south یہ جو لائنز ہیں that run parallel to the equator are called as latitude these are called as latitudinal lines latitude are latitudinal lines اسی طریقے سے کچھ لائنز vertically cross یہ نائنٹی تک ہیں دونوں سائٹ پہ اور یہ جو ہیں یہ 180 ہے 180 east 180 west اب یہ جو لائنز آپ کے پرپینڈیکلر مووو کر رہی ہیں ان کو کہتے ہیں لانگیچیوڈ اب لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کا جو کونسپٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے یا یہ کیوں ضروری ہے یاد رکھیں this is important to trace a location on the map آپ کو یہ کہا جاتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا سورٹ کر کے سائٹ پہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی 30 ڈگری south اور 40 ڈگری لانگیچیوڈ پہ کوئی ہیپنگ ہوئی ہے trace it on the map اب آپ سب سے پہلے 30 ڈگری south trace کریں گے where is 30 ڈگری south it's somewhere here اگر 40 ڈگری لانگیچیوڈ کی بات کی جائے تو یہ ساتھ east بھی ہوگا یا west ہوگا اگر east ہے تو یہاں پہ یہ cross کر رہی ہیں lines this is the place اگر یہ west ہے تو یہ فردر آگے جائے گا ہو سکتا ہے 40 west والی line یہاں پہ ہو this place would be here اب یہ کیوں ضروری ہے یہ آپ GPS use کرتے ہو map use کرتے ہو یہ وہی concept ہے کہ نقشہ کے اوپر latitude اور longitude سے ان چیزوں کو لکھے رہے ٹھیک ہوگی جی اب بات کرتے ہیں جی اس پہ بناتے ہیں map of the world map of the world بنانے کے لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں بڑی لائنے concept ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے جی اس کے لیے میں ایک سادھا سفری کا بتاتا ہوں یہ ایکویٹر بنائیں zero ڈگری ایک ڈبا یہاں بنائیں ایک اس کے ساتھ یہاں بنائیں ایک ڈبا یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں ٹھیک ہوگی یہ جو پہلا آپ کے ڈبا ہے this is Asia یہ اس کے ساتھ جو ہے that is Europe یہ افری کا ہے this is نارت امریکہ this is ساؤ امریکہ اب دیکھیں ایک 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 ساؤ ایک یہ آپ کا جناب North Asia and this is the South Asia اسی طرح سے Western Europe this is Western Europe, Eastern Europe Northern Europe, Southern Europe North America کی further directions North America کا further Eastern part Western part, Northern, Southern اسی طریقے یہاں پہ Australia ہے East Australia, West Australia North Australia and South Australia Is it clear? This is the simplest map of the world اب کیا کرنا ہے جی ہم نے اس کو تھوڑا سا چکیٹڈ گے میں لے گناہ this is equator this is equator یہ وہی ڈبے ہیں جو پہلے آپ کو بتائے تھے this is Asia this is Europe this is Africa this is South America this is North America and this is Australia اب دیکھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں original map کے اوپر تاکہ ہماری انڈرسٹیننگ میں اس کو جگہ اور سے دیکھیں یہ آپ کا zero degree ہے this is your equator ٹھیک ہوگا جی اب دیکھیں یہ 20 degree North 40 degree North 20 degree South 40 degree South 60 degree South اور آخری 80 اور آخری لائن 90 یہ بھی آخری لائن 90 اسی طریقے سے یہ آپ کا zero longitude اور یہ بڑھ رہا ہے up to 180 eastern side پہ اور 180 بڑھ رہا ہے جی western side is it clear latitude longitudinal lines اس map کے اوپر موجود ہیں اب اس میں دیکھیں this is your Asia this is Europe this is Africa Oceania یا Australia کو Oceania بھی کہتے ہیں North America and South America these are جو continents Antarctica this is here this is Antarctica بات clear جی اب اس کو ہم تھوڑا سا Asia پہ zoom اگر کریں تو ہمیں پتا چلے گا یار Asia کی اگر dimension بنائی جائیں تو کوئی اس طرح کا scene بنے گا یہ South Asia ہے یہ جناب آپ کا North East and West this area is South Asia اب اس کو اگر ہم اپنے اس map کے اوپر draw کریں یہاں پہ میں اگر آپ کو کہوں جی equator draw کریں تو کہاں پہ draw کریں گے equator somewhere یہاں پہ افریقہ سے تھوڑا سا چلا گیا یہاں سے نیچے ہونا چاہیے اب Asia کا یہ والا part جو ہے that is the South Asia اب اس part کو اگر particularly باہر نکلا جائے تو اس میں اگر میں یہاں پہ highlight کر سکوں let me erase first تو اس میں بیٹا جی دیکھیں یہ آپ کا انڈو پاک ہے اب اس میں this is your Pakistan ایک یہ سارا آپ کا Arabian see is it clear جو boundary ہے اس کو کہتے ہیں red cliff line یا zero line اسی طریقے سے کشمیر میں پاکستان کی boundary ہے انڈیا کے ساتھ کے ساتھ اس کو بنا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں لائن آف کنٹرل یا LOC پاکستان کے ویسٹ میں جو خانستان ساتھ بارٹر لگتا ہے اس تک دورن لائن کیونکہ یہ سرموتی مار دورن نے ڈراؤ کی یہ آپ دیکھیں یہ والا جو area بن رہا ہے ساؤت ویسٹ یہ والا area یہ پہ ایران ہے ایران کے ساتھ پاکستان کا جو بارٹر لگ رہا اس کو کہتے ہیں لیوٹ پاونٹری یہ آپ سارے سارا arabian c ہے یہ پہ اور پاکستان کے نورٹ میں چائنا ہے is it clear map of پاکستان اس میں آپ کو پریشانی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی اپنے پکت پہ آتے ہیں جو آپ نے اندرسٹین کرنی ہے ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھ بی سی یہ بڑا کنفیوز کرتا ہے یاد رکھیں یہ جو بی سی ہے اور ای ڈی اس کا کونسپٹ کیا ہے یاد رکھیں یہ ہمیشہ ڈاؤنورڈ موگ کرے گا ایسے اللہ حضرت تیسر اسلام کی پیدائش سے تین ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے پائنس سال سال پہلے دو سال پہلے ایک سال پہلے اور ایک کے بعد زی نہیں آتا پیدائش کے بعد پھر اینو ڈومینی سٹارٹ ہو جاتا ہے ون ایڈی ٹو ایڈی ٹری ایڈی اور ابھی دو ہزار اکیس چل گیا تو میں اگر بات کروں کہ جناب ایک ہے تین ہزار بی سی پرانی بات ایک بات ہے سو بی سی پرانی ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کون سی زیادہ پرانی بات ہے یہ مطلب حضرت اسلام کے بتائش سے بہت پہلے کی بات ہو یہ کونسیپٹ آگے آئیں گے چونکہ اس وجہ سے میں نے کیا تھوڑا سا آپ یہاں پہ بتا دوں تا آپ اس کو فردر انڈرسٹین کر سکتے آج کے لیکچر پہ ورڈ میپ اور وہ چیزیں آپ کو انڈرسٹین کر لی ہیں کچھ امپورٹن ٹرمنالوجی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس میں آپ کے پاک افیرز یا باقی بھی چیزوں میں یہ استعمال ہوگی اس کے بعد پاکستان پری ہسٹورک پاکستان آج پاکستان موجود ہے آپ دیکھیں انشینٹ ٹائمز میں یہاں پہ کیا تھا پھر ارلی ہومن سائٹس کون کون سی ہیں جی پاکستان میں انشینٹ سیولیزیشن کون تھی جس میں میرگر ہے انڈس ویلی ہے اب ان کا ڈیکلائن کیسے ہوا نیو ایرہ پھر آریان کیسے ہے آریان سائٹی وہ فردر کیسے موک پھر آریان کے بعد یہاں پھر ریلیجیس جو ہے کیسے ہوئی کیسے چینیزم بدھیزم اور اسلام اور پھر انویڈرز کا کیا رول گا یہ ساری باتیں آج کے لیکٹر میں دیکھیں گے اور پھر اسلام آنے کے بعد کلتنک پیریٹ پورا پڑھیں گے آج انشاءاللہ اور مغل ایرہ اس کا بھی پورا کونسپ دے کے پھر ہاں اس کو انڈ پہ انیلسز کریں گے انیلسز ہمارے یہ ہوگا سب سے پہلے یہ ٹرمز یار ذہین میں رکھنی ہے یہ اس کے پوائنٹ آف سے ایمپورڈن ہے پہلیو لیتھک کی ٹرم کافی یز ہوتی ہے پہلیو مین اور لیتھک مین سٹون میننگ دیر بھائی اوڈ سٹون ایج یہ تقریبا ٹو پائنٹ فائی ملین یر سے بارہ سو ملین آب بارہ سو یر بارہ بی سی کی بات ہوگی ہے اس کے بعد اب دیکھیں پہلیو لیتھک ایج یوں سمجھیں کہ انسان جب غاروں میں رہتا تھا اس کے پاس کوئی سویلیزیشن نہیں تھی مطلب 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 اس ایون فوڈ تو ان کا کیا تھا جی ڈیویلنگ کیوز میں رہتے تھے اس کے بعد ہٹس نومیڈک لائف سٹائل تھا مطلب یہ کھانا بدوشی پرمنٹ کہیں پہ نہیں رہتے تھے مطلب یہ شکار کر کھاتے تھے یا پھر یہ چیزوں کو گیدر کرتے تھے اور اینیمل سکنز کو کلات کے طور پر کھائیں تو یہ پیلیولیتھک کا کونسپٹ ہے اس سے پرانی بات کی جائے ہو گئیں اور مطلب انسان باقی رہ گئے ہم اس طرف نہیں جائیں گے ہم صرف یہ کونسپٹ لیں گے اور پھر پاکستان پہ آتے پھر اگلی ٹرم ہے نیو لتھے کے ایج اس کو میں تیزی سے بتا دیتا ہوں نیو سٹون ایج کی بات ہے انسان تھوڑا سا موڈرن ہو گیا تصویر میں آپ دیکھ ہیں یہ دیواریں بنا لی برکس انہوں نے گھر بنا لی سرکنڈ ڈال کے اوپر انہوں نے گھر بن چھوپڑیاں بنا لی ٹھیک ہے اور لائف سٹائل تھوڑا سیڈنٹری اس وجہ سے ہو گیا کہ یہاں پہ اگری کلچر کا ریولوشن آ لیا اگری کلچر مطلب میبر ہیں دس کے دس جو تھے وہ خورا کی دلاش کی ہوا کیا کہ جب اگری کلچر ریولوشن آیا اگری کلچر ریولوشن میں دو سکول آف تھوڑ ہیں ایک کہتے ہیں جی خواتین نے اگری کلچر کو ڈسکور کیا تھا دوسرا سکول آف تھوڑ کہتے ہیں جی جو گھر اور وہاں سے وہ پودے ہوئے تو خواتین نے ان کو پیچان لیا اور انہوں نے وہاں سے ڈومیسٹیکیٹ کر لی وہ پودے پھر وہاں سے اگری کلچر سٹارٹ ہوئی اور وہ فصلیں جن کے لیے وہ مارے مارے پھرتے تھے وہ اپنی جھوپیوں کے گرد شروع کر دیں تو وہ ٹائم جو وہ گزارتے تھے خوراکی تلاش میں وہ ان کے لیے لیجر ٹائم یا فالتو ٹائم اور سیڈنٹری لائف سٹائل تھوڑا ساؤن کے پاس ٹائم بچ گیا جب انہوں نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا ایک جگہ کے اوپر ٹینٹنگ لگا کے آگے ان کی فسنے وغیرہ تو یہاں سے کہتے ہیں پھر ان کا فیمبلی سسٹم یہ بھی انیمل سکن کو پہنتے تھے اور گوون گارمنٹ بات کلیر پرانی مطلب اور سٹون ایج اور نیو سٹون ایج انسان کا ارتگاہ کیسے ہوا اس طرح سے جو یہ مورڈن ہوا پھر پری اسٹورک پاکستان کی بات کریں تو پری کی سپیشیز اور مینی ادھر اینیمل بر فاند ان دس پری ہسٹورک پاکستان یہ جو آپ کا راول پنڈی کے ساتھ ایریا بنتا ہے پتھار کا اور یہ جو آپ کا حمالیہ اور اس ایریا میں یہ پائے جاتے تھے ان میں ریمہ پیتھیکس تھا یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ پیوز سے ایک نظر آپ گزر گئے ان کا حسنی سے کوئی تعلق نہیں جس تو give you to the concept ریمہ پیتھیکس ہے جی سیوہ پیتھیکس ہے اور گائی جی پیتھیکس یہ بیسی کلی وہ بڑے بڑے بندر تھے جو آپ پرانی تصویروں میں دیکھتے ہیں this ریمہ سائٹس کی بات کی جائے تو پورٹ وار پی جی اور سوان ریور کے اراؤن کہتے ہیں جی 3 2.5 ملین یرز اگو ان کی بات ہمیں ملی یا ان کے فوسیل ہمیں ملے ٹھیک ہوگیا جی میڈل سٹون ایج اگر اس ایرے میں بات کی جائے تو یہاں پہ مردان کے قریب یہ سنگھاؤ ویلی ہے وہاں پہ ہمیں اس کے باقیات ملتی ہیں 0.7 ملین یرز پھر کہتے ہیں کیا ہوا سٹون ایج اور آئی سیج ان کا خاتمہ ہوا ٹرانزیشن ہوئی اور باقی سپیش ایکسٹنٹ ہوگی اور ہومو سیپین رہ گئے ہومو سیپین is the بائیلوجیکل نیم آف ہومن بائیلوجیکل نیم آف ہومن اس کار ڈیز ارکادی ارکادی ہومو سیپین اب بتاتے ہیں جی ہمیں تھوڑا سا کانسیپ یہ بنا انسان کی ڈیویلپمنٹ کا پروسس جو ہے پہلے لیتھک ایج سے سٹارٹ ہوا پہلی بار پرانی مطلب پتھروں کی گاروں میں رہتا دکھا کہ یہ جو مردان والی ایریا تھا یہ 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 سپیشیز نہیں پھر کہتے ہیں جی ہومو سیپین کا دور آتا ہے باقی ایکسٹینٹ ہوتے ہیں کچھ سپیشیز رہ جاتی ہیں اب ہومو سیپین کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے بات آتی ہے انسین سیولیزیشن کی بات کی جائے ہمارے پاس سب سے پرانی جو نون سیولیزیشن ہے نارملی جب ایم سی کی آتا ہے سارے بچے انڈس ویلی سیولیزیشن پہ ٹک لگا گیا جو کہ غلط یہ دیکھیں یہ پینسٹ سو سے پانچ ہزار بی سی کا سٹر ٹین اور یہ پہلے آپ کو سمجھایا ہے فرنچ ٹیم تھی جس نے اس کو اس پر کیا اور یہاں پہ اس کے فیچرز ہمیں یہ ملتے ہیں یار یہ اینوٹیٹ نہ کرو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بلوک کر دوں یہ فنکاری جو ہے نا کہیں اور جا کے کر اچھا جی ان کی مطلب فیچرز کیا تھے برک اور مڈ یہ ان کی خوراک تھی سکل سٹون بلیڈ اب ہوا کیا کہ یہ سارے ہمیں فسل ملے ہیں جس سے ہمیں پتا چلا ہے ویٹ کے اوٹ کے بھی فسل ملے ہیں ان کے بسیکلی سپائکس ہمیں ملے سٹے نہیں ہوتے پتھروں پہ اس طرح سے بنے جہاں سے انہوں نے اس کے بلیڈ جو تھے وہ سٹون گئتے میننگ دیر بائی دی ور قوائٹ ایڈ وانس لائف سٹارک کا یہاں پہ فسل ملا ایک خاتون ہے ان کے سامنے جو ہے ایک بکری مری ہوئی ہے اور اس کے ہڈیوں کا ایک دھانچہ سا اس کے فسل ملے پھر اورنمنٹل کہتے ہیں جی ایک میرگر سیولیزیشن پھر انڈس سیولی سیولیزیشن چھبیس سو بی سی پیہنس سو سے پانچ ہزار بی سی اس کا آریا ہے اور اس کا جو ملے ہے سیولیزیشن تھی دونوں ان کے بارے میں بھی ایک انگمہ ہے کہ یہ ختم کس طرح سے ہوئی کیا ان پہ کوئی عذاب آیا کیا کشو بنا اس کے بارے میں بھی جو ہی جو سیٹیز تھے یہ دیسٹرائی کر دیئے گئے اس طرح سے دیسٹرائی ہوئے اس کے بارے میں بتایا چھپیس سو بیسی اس کا ٹائم پیریوڈ ہے لیکن یہ دیسٹرائی ہو جاتا انڈیس سو 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 بیس ٹھیک ہوگی جی اب اس پہ دو کونسپ ہیں جناب جو ریور تھے کیونکہ آپ دنیا کے نقشے کے اوپر اگر نظر تو آبادی آپ کو وہاں پہ ملے جاتا ہے کہ جیسے دریا اپنے رستے بدلتے ہیں کہتے ہیں جب ریور نے رستے اپنے بدلے تو یہ لوگ سٹار ویشن سے مر گئے جس میں سرسو بیور جو ہے وہ ڈرائے ہو گئے اور یہ لوگ سٹار ویشن سے مر گئے سیکنڈ سکول آب کہتے ہیں نہیں یہاں پہ وائیڈ دیکھ لی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو لوگ رہتے تھے ہمارے پاس ایک کونسپٹ آتا ہے یہاں پہ جو پہلے لوگ باقاعدہ طور پہ جنہوں نے اگری کلچر باقاعدہ سٹارٹ کیا یا یہاں پہ جو ڈیولپ ہوئے جنہوں نے لینگویج کو جنہوں نے لیجن کو آگے لے چلے دیواردی آرین 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 کا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بیجی نوبل ونس اب اس کے بارے میں وہ کونسپٹ یہ ہے کہ تین انکی دویوین تھی کچھ ویسٹرن یورپ کو گئے ان کو ویسٹرن یورپین آرین کہتے ہیں کچھ دو ان کی ویوز آئیں پہلی ویو پندرہ سو بیسی اور سیکنڈ ویو سکھ سینٹری لیٹر اب آرین سوسائیٹی جو تھی بلکل جیسے ہندو اسم کی سوسائیٹی ہے اسی کی بیسس تھی انک میں کاس سستم تھا برہمان جو تھی انکا جو آبادی انکی ہوتی تھی ان میں سب سے انچی جگہ پہ گھر ہوتا مجھتریا لیڈرشپ اور مینجمنٹ مطلب یہ آپ کی ایڈنسٹریشن کو ڈیل کرتے یہ وشیہ جو تھے کام کرنے والا اور شودر جن کو آج چھوٹ چھات کہتے ہیں یا شودر کہتے ہیں انڈیا میں بھی یہ سسٹم ہندوزم میں بھی ہے دی بیسی کلی دی کار سسٹم دی کار سسٹم ڈیٹ سپیک ڈی آرین اب بات کریں شودر پہ بڑی انٹرسٹنگ ایک مثال میرے ذہن میں آگی کہ شودر کے بارے میں ہندوزم میں بھی یہ کونسیپٹ ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ لو کانسٹ ہے شودر کے بارے جیدھر جائے گا شودر ہی ویل اکمپنی ڈاگ جیدھر جائے گا وہ اپنے ساتھ پتہ لے کے جائے گا دی ڈاڈ شو کہ ہی شودر کس ریلیجیس بیلیف آرکل کافی سارے لوگ لے کے پھرتے ہیں ڈاگ بٹ بٹ اس ریلیجیس ڈاکٹرائی نا پرٹیکلر فیکشن یہ کچھ ایڈمیسٹریشن کا آپ نے نام یاد رکھتے ہیں ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف یوز سے کہتے تھے ویلیج کو گرینہ ویز کلین کو کہتے تھے پیپل کو آنا کہتے تھے اور کنٹری جو تھا اس کو راشترہ آج بھی راشترہ والا ورڈ جو وہ بات کریں گے جی شہود کے ساتھ کیسا بھی عدی آج ساری بات ہمارا آریانز جو تھے کہ کہاں پہ سٹل ہو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ this is the map of ڈو پاکستان اس میں پاکستان بھی بنا دوں تا کہ آپ کا کونسپٹ جو ہے کلیر ہے ایک سارے تاریٹریز شامل تھی آپ کے سب 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 اب یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں جی نورث ویسٹ آف انڈیا میں اس کو انڈیا بھی مطلب پرناؤنس کیا جاتا ہے ہندوستان اب نورث ویسٹ کون سا ایریا ہے نورث ویسٹ this is north this is west this is south this is east so نورث ویسٹ ایریا کون سا بند ہے انڈیا یہ والا ایریا تو یہ جناب آپ کا پاکستان کا ایریا تقریبا بنتا ہے جہاں پہ یہ آکے نومیڈک پیپل سیٹل ہوئے تھے ٹھیک ہوگی ہے اب ان کے بارے میں دو سکول آف تھوٹس ہیں ایک جناب آرکیالوجس ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی آریان نہیں آئے تھے بلکہ یہ یہاں کے لوکل لوگ جن کو گا جاتا تھا اور اس کے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی جو آہ مطلب لینڈسکیپ ہے یا جو آرکیالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس لحاظ سے انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی ہمیں اس کے سائن نہیں ملتے کہ آرین آئے ٹھیک ہے دوسرا سکول آرین آرین آئے کیونکہ جو آب کے وید آئے کی لینگوڈ سن سکر سکر آرین کی لینگوڈ آئے تھے تب ہی یہاں پہ آئی نا پھر کاؤس سسٹم جو آج بھی ہندوزم میں موجود ہے that is basically کہاں سے آیا تھا آرین سے آیا تھا ٹھیک کیونکہ یہ ریلیجیس ایویڈنس کے طور پر اس کو لیتے ہیں کہ یہ لوگ آئے تھے whatever was the thing اب آرینز کی ڈوینز ہوتی ہیں یہاں پہ concept آتا ہے جی آپ جب کہتے ہیں ریلیجیس میٹرز میں مسلمان لڑا ہے انہوں نے گردنیں کاٹی ہیں یہ جو انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے تو اب یہاں پہ آرینز کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی پہلا جو مطلب ان کی آپس میں بائفرکیشن ہوئی that was on the basis of on the basis of you may say lust for the power مثال کے طور پہ برہمنز اور کھشتری آپس میں لڑے ٹھیک ہے they fought for supremacy کھشتری کہتے تھے کام سارا ہم کر دے ہیں privilege class یہ ہے so that was the fight for supremacy 600 بی سی اب دیکھیں ہم نے پینسٹھ سو بی سی سے سٹارٹ کیا اور سکس ہنڈڈ بی سی پہ آگے تو کہتے ہیں جی as a result دو پاور فل کنگڈم جو ہے وہ امر جو ہوتی ہیں ایک کا نام کسالہ تھا اور ایک کا نام مغدا ٹھیک ہے جی مغدا کا جو پیریوڈ تھا نا اس کو golden age of ancient hinduism یا انڈیا بھی کھا جائے بہت بڑی یہ امپائر تھی اور they were very much advanced people اب کہتے ہیں جی وہ دونوں دریائے گنگا کے کنارے یہ جو civilization کی پائی جاتی تھی اور پھر یہاں سے پھر جینیزم اور buddhism کا جو ہے وہ بھی parallel ساتھ سلسلہ چلتا ہے اب اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں جینز کے بارے میں مہاویرہ جو تھا یہ ایم سی کے اس کی پوائنٹ ایویو سے یاد رکھے گا ہمارا کونسپٹ صرف یہ ہے کہ آرینز آئے آرینز میں کاس سسٹم تھا کاس سسٹم جو ہے آگے پھر ٹریول کیا پھر جناب یہ ایک ہشتری اور جو آپ کے برہمند تھے ان کی لڑائی ہوئی دو کینڈمز امرج ہوتی ہیں میجر اب ان دو کینڈمز کے ساتھ ساتھ یہ جینیزم اور buddhism بھی جو ہے ترلل موف کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھئے گا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے buddhism کی طرف موف کرتے ہیں جب مگدہ ڈینیسٹی آئے گی تو buddhism جو religion ہے اس کو ترویج دی جائے مہاویرہ وازدی last pathfinder out out of 24 اب اس نے کیا کیا ہے کہ ان سے برہمن سے جو ہے وہ جو ایک rivalry تھی انہوں نے کہا جی جینیزم is the good good one یہ اس کی طرف جو ہے ٹکڑ ٹی سال کے آپ جیسے لکھا ہوئے آپ بک کو میں نے جو recommend کی ہے آج اس میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ 30 years تاک اس نے اور ان کا جو جینز کا concept ہے یہ rebirth میں believe کرتے ہیں جیسے جنم ہندویزم میں یہ بھی اس کے مطلب جنم میں believe کرتے ہیں کہ انسان مرتا نہیں ہے وہ کسی دوسری شکل میں پیدا ہو جائے اس کے بعد اللہ پہ believe نہیں کرتے گارڈ میں پھر کرما believe ہے ان کا کرما believe مطلب جیسا کرو گے جی ویسا برو جو آپ مطلب کام جیسا عمل کر رہے ہو آپ کا وہی جو ہے reward آپ کو ملے اس کے بعد ان کا believe تھا جی every individual has a soul بات کلیر ہے جی یہاں تک کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو میں اس کو summarize کروں گا don't you worry جن کو کوئی چیز رہ گئی تو ہو جائے گا پھر buddhism ویسے تو buddha کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا بودھا کا جو مطلب ایک پوری ہسٹری ہے buddhism کس طرح سے آیا لیکن ان میں صدھار تھا it was this real name اور یہ بھی آنسہ ڈاکٹرائن یہ basically ہے that is peacefulness یہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہے peacefulness یہ جو bloodshed سے دور بھاگتے ہیں نروان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنی عزیتیں دو اتنی مطلب آپ اپنے آپ کو تقریف دو کہ آپ جو ہے یہ ادلی جو concerns ہیں یا جو مطلب آپ کی دنیاوی جو concerns ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپ ان ساری چیزوں سے لا تعلق ہو جائیں تو اس بندے کو کہتے ہیں یہ نروان ہو اب fourth century آ جاتی ہے fourth century bc century کا concept ہے fourth century کا مطلب کیا ہے fourth century کا مطلب ہے تین سو سے لے کر چار سو تک اگر سال 301 ہے تو یہ fourth century ہے 302 ہے fourth century up to 399 400 401 start ہو گیا تو یہ fifth century start ہو جائے بات کلیر ہے بات ہوتی ہے جی مگداز came in power میں نے پہلے کہا تھا کسالہ اور مگداز دو powerful kingdom بنتی ہیں تو یہ جناب مگداز پاور میں آتی امارج جائزہ سول پاور انہوں نے پتنا کو اپنا capital بنایا اس کے علاوہ education اس کے علاوہ بہت زیادہ development this is called the golden era of the ancient ڈینڈیا with reference to ہندویزم اس کے بعد آتے ہیں الیکزینڈر ڈی گریر 327 بی سی میں یہ fourth century ہے 327 جو ہے this is also fourth century 300 سے 400 کے درمیان اب الیکزینڈر کے بارے میں بات کی جائے تو اسکندری آزم یہاں پہ کیسے آیا راجہ امبی راجہ آف تکسلا اس نے جناب اس کو بلایا راجہ امبی راجہ آف تکسلا he invited this guy راجہ پورس کے ساتھ اس کی جنگیں ہوتی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے پھر یہ south کی طرف موب کرتا ہے پھر اس کے ساتھ گریکس ٹھنڈے موسم میں رہنے والے لوگ تھے تو وہ یہاں پہ زیادہ گرم موسم میں سروائیو نہیں کرسکے then he repeated اور 305 میں یہ جو 321 بی سی تھا اس میں چندرہ گپتہ موریاز ایمپائر ایمجڈ who seized مگداز یہ مگداز آتے ہیں مگداز سے موریان ایمپائر جو ہے وہ نکلتی ہے چندرہ گپتہ موریا اس فاؤنڈر اور موریان نے پھر گریکس کو ریٹریٹ کرنے پہ مجبور کریا چندرہ آزم کے لوگ تھے وہ جو زیادہ تر وہ آپس سے لے بات کلیر ہے اب 200 بہتر سے 232 بی سی کا جو ایریا ہے Ashoka کا پیریٹ ہے یہ بسیکلی کھشتری پرنس تھا لیکن کلنگا وار بسیکلی کلنگا سٹیٹ اور Ashoka کی جو territory تھی ان کے درمیان تھی تو اس میں بلڈ شیٹ بہت زیادہ ہوا تو اس نے پھر یہ ہے کہ خودزم کی طرف ڈیلٹ ہوا یہ گو کے چندرہ موریان ایمپائر جیسے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے چندرہ گھٹا بھوڑیا کا یہ جو ہے اوپرینٹسن اس نے بھی کیا کیا کہ تخت پر ہٹنے کے لیے اپنے بردرز کو خسلین کیا یہ ڈیفرنٹ اس پہ کونسپس ہیں کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس نے اپنے چھے بھائی جو تھے ان کو مار کے تخت پر بیٹھا تھا اور 232 بی سی میں اس کی ڈیتھ اب 232 بی سی کونسی سنٹری ہے 3rd سنٹری 3rd سنٹری بی سی اب اس کے بعد 2nd سنٹری بی سی میں انویئنز کا جو ہے وہ دور چلتا ہے بلخ اور بخارہ بیکٹریان بیکٹریہ سے لوگ یہاں پہ انویئٹ کرتے ہیں اور موریا کی جو اوپر میں نے امپائر آپ کو بتائی ہے نا یہ جنہوں نے یہ الیکزینڈر کو بھی واپس جانے پہ مجبور کر دیا موریا امپائر کا جو کنگ تھا اس کو اپنا ہی سولڈر مار دیتا ہے اور یہ ڈیکلائن پہ آتی ہے ٹھیک ہے جی پھر اگلے جو چار سنٹری تھیں کانٹینیوز انویئنز ہوتی رہیں افغانستان سے یہاں ٹھیک ہو گیا جی پھر سکاز آئے دے بھر سیکنڈ سنٹری نومیٹک پیپل آف سینٹرل اسیا جیسے ہمارے منگول آتے تھے دے بھر جسٹ دوس پیپل پھر کشانز آئے فرس سنٹری میں پھر ہنز آئے دے بھر بھی انویڈرز دیفرنٹ ٹائمز آئے تھے لوٹ کے تھے چلے جاتے اند فائنلی یہ فرس سنٹری بی سی فرسٹ بی سی کے بعد میں نے کہا زیرو نہیں آئے گا ڈائریکٹ آئے گا ون اے ڈی ٹو اے ڈی ٹھیک ہو کہا جی اس کے بعد مورین جو امپائر تھی اس کے ڈیسنڈنٹس فور سے سکھ سنٹری تک انڈیا کے اوپر قابض رہے انڈیا کے اوپر سیمتھ سنٹری میں گپتاز کا بھی کولیپس ہوتا ہے پھر یہاں پہ آتے ہیں عرب عرب میں محمد بن قاسم یہاں تک کسی کو میں ایک ٹوپیٹ دے دیتا ہوں آپ کو اس کا مرائز کر دیتا ہوں ہم نے انشینٹ سبلیزیشن کو دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا آریانز آریانز کیسے آئے کون سے کونسیپٹ ہے ان کے بارے میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے ان کا قاس سسٹم تھا پھر ان کی آفس میں جنگ ہوتی ہے ہشتریز کی اور بیہمنز کی اس کے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ دو پاورفل کنگٹمز کو سالہ اور مغدہ مغدہ جو تھی مور پاورفل اب اس کے بعد درمیان میں ہم نے دیکھا کہ جینز اور بودھزم اس کے مبلغ جو ہے امرجنس ہوتی ہے پھر مغدہ جو ہے اس سے فردر چندرہ گپتہ موریہ جو ہے مورین امپائرز جو ہے اس کو لے کے آتا ہے موریہ نے الیکزینڈر دی گریٹ کو ڈیفٹ کیا اور پھر کیا ہوا کہ مورین امپائر کے جو آخری ان کا بادشاہ تھا اس کو اپنے ہی سولدر میں مار دیا اور ان کے ڈسینڈنٹس فور سے سکس ایڈی تک یہاں پہ بسر اقتدار رہے لیکن اس دور میں جو ہے وہ خوشانز ہنز اور بیکٹیرین امپائر سے لوگ یہاں پہ آکے انویٹ کرتے ہیں اور فائنلی جو ہے جو مطلب ڈسینڈنٹس آف مورینز تھے اس کے بعد سیمنھ سینٹری میں ان کا بھی کولیپس ہو جاتا ہے گپتاز جو ہیں وہ پاور میں تھے تو ان کو آکے عربز نے ڈیفٹ کیا ٹھیک ہو گئے اب آتے ہیں جی محمد بن قاسم بور تو نہیں ہو گئے بھئی سات سو بارہ میں اس میں مطلب اسم اکرام کو دیکھا جائے تو سات سو گیارہ بھی انہوں نے لکھا ہوئے کہیں پہ سات سو بارہ ملے گا لیکن موسٹ اکسپٹرٹ جو ہے تاریس سیمنڈ ٹوالڈ انہیں سکھ سنچری نہیں یار ایٹھ سنچری میں آئے تھے نا عرب اگر سات سو بارہ ہے تو ایٹھ سنچری ٹھیک ہے جی محمد بن قاسم اب دیکھیں چھوڑا سا آپ میپ کو دیکھئے گا پاکستان آپ کے سب کانٹیننٹ کا یہ وہ پاکستان کا ایریا ہے اگر میں اس کی بات کروں تو this was سندھ اب جو عرب تھے عرب کا ایسٹرن پروبنس حجاج بن یوسف ایسٹرن پروبنس کا جو ہے وہ گورنر تھا حجاج بن یوسف نے جو ہے اپنی ایکسپیڈیشنز یہاں پہ بھیجی اب ہوتا یہ تھا اب یہ جو انڈیا کا میہ پہ اس کے نیچے ایک ایسے میہ پہ چھوٹا سا اس کو کہتے ہیں یہ سری لنکا کا دوسرا نام ہے سری لنکا کو ٹیر آف انڈیا بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ آنسو کی شکل کا میپ ہے اس کا اور انڈیا کے نیچے ہے بلکل ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کا آنسو گر رہا ہے ہوتا یہ تھا کہ جب عرب یہ چونکہ سارا اریبین سی تھا ایک منٹ یہ سارا اریبین سی تھا اب عربوں کے کافلے جو تھے وہ یہاں سے گزرتے تھے یہاں پہ سندھ کے پائرٹس تھے بحری قضاق کہہ لیں یا سمندری ڈاکو یہاں پہ یہ ان کافلوں کو لوپ دیتے تھے ایک بیگراؤنڈ جو آگے جا کے آپ پڑھیں گے یہ ان کافلوں کو لوپ دیتے تھے یہ ایسے جا رہے ہیں یہ ان کو لوپ دیتے تھے تو کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ سب سے پہلی ایکسپیڈیشن جو انڈیا میں آئی that was under عبید اللہ اور بدیل بدیل اور عبید اللہ دونوں آتے ہیں ان دونوں کو سلین کر دیا جاتے ہیں these were the unsuccessful attempts 5-year-olds ٹھیک ہوگی ایک منٹے یار مجھے ایک پیشن یہ آگیا کوئنے لائے وہاں پڑھیں بیسی اور ایڈی یہ بات میں بیسی اور ایڈی آپ نے جوائیں کیا نا پہلے میں نے بتایا اب سکوری کیا دیکھتے ہیں اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد بن قاسم کو کیوں بھیجا گے جب عبید اللہ اور بدیل دونوں انسکسیسفل ہوئے تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ حجاج بن یوسف نے کہا جی میری دونوں یہ جو attempts ہیں failure میں گئی ہیں now i have to set out another expedition under some famous and skillful جنرل تو اس نے پھر اپنے ہی تناللہ جو کہ محمد بن قاسم اس کا اریجنل نام تھا اماد الدین محمد بن قاسم اماد الدین کو محمد بن قاسم کو اس نے یہاں پہ بھیجا جس نے آکے پھر یہاں پہ سن کو فتح کیا تو کہتے ہیں جی یہاں پہ عربوں کی سکسس کی بجا کیا ہے یہ ایک قوششن ہے قاسم اپ سکسس اپ ارب سکسس سکسس اپ ارب سکسس سب سے پہلی بات جو ہے that is the religious doctrine of the buddhism buddhism کا کیا خیال ہے کاشو خان you can add but we are particularly moving to this particular direction انڈو پاک کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں چونکہ زیادہ جو ان کی battles ملتی ہیں انڈو پاک کے حوالے سے تو یہ عرب کے ساتھ ہی زیادہ ہوئیں تو جو کہ famous ہیں تو اس حساب سے ہم بات کریں otherwise تو بہت ساری history ہمیں مل جاتی ہے جس کو ہم پڑھ سکھلیں اب میں نے بتایا تھا کہ religious doctrine of buddhism گیا تھا that peaceful کہتے ہیں جب عربوں نے invade کیا تو اس وقت جو buddhوں کی territories تھی انہوں نے ان کے ساتھ مل گئے hands joining کر لئے انہوں نے resist نہیں کیا پہلی reason disunity among unions یہ same point بن جاتا ہے کہ buddhوں نے invader کا ساتھ دیا پھر unpopularity of chach and dhaher raja dhaher اور chach اس کی ایک story ہے کہ chach یہ اگلی slide میں آئے گی یہ اگلی slide میں collaborate ہو جائے گی اس point کو next minute پھر superiority آف arab جو تھے یہ چونکہ اور بھی جنگیں لڑ رہے تھے اپنے northern اور western مہازوں پہ یہ صرف ان کے پاس نہیں آئے اس compare to that of the indians تو اس وجہ سے this priority آف یہ 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 بڑا important point اگر آپ نکشہ کو دیکھیں تو سند کی بات کیجئے تو ایک سائیڈ پہ چھوٹا سا مطلب ایک جزیرہ سمجھ لیں یا سائیڈ پہ ایک جگہ ہے جو پورے اس انڈو پاک پہ حکومت کرتے تھے نا لوگ اس ایریا پہ ان کے سامنے اس کی کوئی importance نہیں تو انہوں نے کہا جی جانے دیں ہمارے لئے اس کی importance کوئی نہیں تھی کیونکہ ہندوزم میں جو اس کا پانی کا سفر تھا وہ ویسے حرام تو انہوں نے آتا تھا اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتے اس وجہ سے یہ پاپولر ہوتے گیا اور یہاں پہ نیٹیوز کوشک کرتے ٹھیک ہوگی جی پھر رول آف ٹریٹرز ٹریٹرز نے یہاں پہ بڑا ٹریٹرز کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی عرب فوجیں جو تھی وہ جو ان کا دیبل کا پھر ایک اندر سے بندہ آتا ہے اس نے آکے عربوں کو یہ بتایا کہ جناب اس بیلڈنگ یا اس کلے کے اوپر جو یہ ریڈ کلر کا فلیگ لگا ہو ہے جنگ فلیگ گارڈ بائی گارڈس اندر جو ہیں وہ تھری تھاؤزن شیون برہمن موجود ہیں جن کا بلیو ہے کہ جب تک یہ جنڈا نہیں گرتا تب تک ہمیں کچھ نہیں ہو تو دین انہوں نے کیا کہ اس ہنڈے کو ٹارگٹ کیا اور کہتے ہیں جو منجنیک جو انہوں نے برائیڈ لے کے آئے ہوئے تھے اس کا تھرڈ سٹون لگا اس کو اور یہ جب نیچے گرتا ہے تو جن وہ ریلیجیس بلیو کے مطابق نے کیا جی اب گارڈس ہماری حفاظت نہیں کر لہذا ہم مار جائیں گے اور عرب جیتے تو یہ ٹیٹر کا روڈ پھر کاغسہ یہ بعد میں اس کا وزیر بھی رہا کاغسہ وز تھی مطلب انڈین یہ راجہ دائر کے لوگوں میں سے تھا جس نے ان کو ساؤدرن انڈیا میں گائیڈ کیا اس کے علاوہ اور بہت سارے مطلب جو تھے یہ انڈین پرنسس تھے جو ان کے ساتھ مل گیا جنہوں نے ان کو کامیابی کی جل پھر ملتان میں جب یہ آیا تو ملتان میں چونکہ ان تنگ گلیوں میں جنگ جیتنا مشکل تھی تو کسی پھولی آپ راجہ دائر راجہ دائر کی کیا پھولی تھی یہ جناب انڈیا یہ عرب بیٹھے ہوں یہ یہاں سے سندھ میں آگئے راجہ دائر یہاں سے ہٹا یہاں آگئے اس نے کہا جی میں اپنی جنگ کی تیاری کر لوں عرب چلے یہاں سے انہوں نے یہاں بھی کبزہ کر لیا راجہ صاحب یہاں پہ آگئے انہوں کہا جی میں جنگ کی تیاری کر لوں جب یہ کیپچر کر لیا تو راجہ دائر 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 آگئے آگئے دائر دائر پھر اگلی بات یہ تھی سبجوگیشن اندی ہندو سستراز ہندو جو سیکٹس بک تھی ان میں کہیں لکھا تھا جی ایک انویڈر آئے گا جو آکے یہاں پہ ہمیں آکے ان کی سیکٹ بک سستراز میں یہ بات تھی تو جب محمد بن قاسم آئے عرب بائد نے کہا یہ وہی ہے جو آگے اب ہماری خیر نہیں ایک سیکلوجیکل انفیکٹ یہ بھی پھر رچول آپ جوہار اگر کسی نے یہ جو مووی ہے کیا نام ہے وہ جو الاؤدین خلجی پہ بنی ہوئی ہے کیا نام ہے اس مووی کا وہ کسی نے دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں خواتین اپنے آپ آگ لگا لیتی ہوتا یہ تھا آپ پوری جب حسری پڑھیں گے عربوں کی مطلب یہاں پہ انویزن اور پورا سلطنت پیریڈ ہندو راجاؤں کی ایک عادت تھی جب یہ ہار جاتے تھے تو اس ہار کو یہ قبول نہیں کرتے تھے اپنی زد پہ کہتے جی اس سے بہتر مرض ہیں اپنے آپ کو آگ لگا لیت تو کہتے ہیں اس ریچول کو کہتے تھے جو ہار پر پورپورن کر تو اس جو ہار کی نظر بہت سارے جو مطلب ان کے بہت سکلفل کمانڈر تھے وہ اس کی نظر ہو گئے اور فائنل عرب ان پہ چڑھتے اب راجہ دائر اور چھچ جو تھا اس کی پہلا پوائنٹ تھے کہتے ہیں جی چھچ جو تھا اس نے رائے ساسی ٹو جو تھا اس کے تخت کو یوزر کیا اس کے تخت پہ قبضہ کیا اس کی ویڈو سے شادی کر لی اور پھر اپنے ٹیرینکل رول کو سٹارٹ چھچ کے بعد اس کا بیٹا تھا راجہ دائر راجہ دائر نے انہی لائنز پہ حکومت کرنا شروع کرتی اور اس اپنے لوگ جو تینیر پہ چھچ بات کلیر ہے جی اب آتی ہے جی عربوں کا پتہ چل گیا محمد بن قاسم آ گیا عبید اللہ رو بے دل کے ساتھ ان کی قاضی بیوی اور دو بیٹیوں کو بھیجا واپس ایزا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مال غنیمت ہوتا ہے اس میں سوریا دیوی وارمل دیوی اور ان کی ماں تھی اس کا نام تھا رانی لڈی لڈی تھا یا لڈی تھا کہتے ہیں جی اس نے جب واپس بھیجا اپنے گورنر کے پاس انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ بات کی کہ محمد بن قاسم has disgraced us کہتے ہیں اس وقت جو محمد بن سلمان تھا اس نے واپس بلا لی محمد بن سلمان ہی تھا ورہا بلکہ سلمان بن عبد المالک کہہ رہا ہوں سلمان بن عبد المالک اس نے پھر اس کو واپس بلا کے execute کر دی اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ نے بات چلہے اس کو انڈ سٹینڈ گرمے کہ یہ چکر کیا تھا سارا ولید بن عبد المالک جو تھا یہ خلیفہ تھے اور حجاج بن یوسف جل یہ گورنر تھا ولید بن عبد المالک کا جو بھائی تھا اس کا نام تھا سلمان بن عبد المالک ہوا کیا ولید بن عبد المالک کی ڈیتھ ہو جاتی سلمان بن عبد المالک اور اس کا سن حجاج بن یوسف جو تھا وہ چاہتا تھا کہ خلیفہ اس کا بیٹا بہن لیکن کیا ہوا کہ سلمان بن عبد المالک خلیفہ بن جاتے اور عجاج بن یوسف کی بھی بعد میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ان کی چونکہ اپس میں رائیولری تھی ٹھیک ہے تو سلمان بن عبد المالک کو بدلہ لینے کے لیے جو بندہ بچا تھا وہ صرف محمد بن قاسم تا کہتے ہیں اس وجہ سے اس نے محمد قاسم کو واپس بلا لیا اور جیل میں ڈال کے ایکزیکوٹ تھا اب دیکھتے ہیں جی اس کے بعد کیا صورتحال چلتی ہے سلطان محمود رزنوی آج کے لئے اتنا کافی ہے یا آگے چلیں اس میں پورا سلطنف پیریٹ آ جائے گا اور پھر یہ قاس اضاف ڈیکلائن آم مسلم رول ان سب کانٹیننٹ یہ اگلے لیکچر میں نہ کر لیں کیا خیال ہے اب چونکہ آپ بھی زیادہ سیچوریشن ہوئی ہے کافی ہے یا راج انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی